پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کے انتقال پر پاکستان بار کاؤنسل اور سکریم کورٹ بار اسوسییشن نے آسو کا اعلان کیا ہے ملک بھر کے عدالتوں میں آج صرف ہنگامی نویت کے کیسز سنے جائیں گے وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سمیت تمام مکتبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے جسٹس وقار احمد سیٹ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار سیٹ کے انتقال کو پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار نے قومی نقصان قرار دیا ہے اور کہا کہ قوم ایک نڈر اور بے باغ جج سے محروم ہو گئی وزیر اعظم عمران خان نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اہلہ خانہ سے اظہار تازیت اور ان کے لیے سبر کی دعا کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کے اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی حمد دے وزیراللہ خیبر پکتنخواہ نے کہا کہ وہ مرہوم کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں وزیراللہ بلوجستان نے کہا کہ ملک دیانتدار منصف سے محروم ہو گیا مسلم لیگ نون کے سینڈر پرویز رشید کا کہنا تھا کہ جسٹس وقار احمد سیٹ اپنے تاریخی فیصلوں سے ہمیشہ زندہ رہیں گے مرتے صرف وہ ہیں جو زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنا فرض ادا کرنے سے محروم رہتے ہیں امیر جمعہ اسلامی سراج الحق نے محروم کے درجات کی بلندی اور لوائکین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی وزیراعظم آزاد کشمی نے کہا کہ جسٹس وقار احمد سیٹ ایک بہترین ججھ تھے چیف جسٹس بلوجستان ہائی کورڈ نے جسٹس وقار احمد سیٹ کے انتقال پر دکھ کا اظہار اور اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا